تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ الیکرا سسپنشن کے بارے میں تو دوستو اس کے بارے میں پوری جان کر اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ یہ الیکرا سسپنشن بچے کو کیو دیا جاتا ہے اور اسے یوز کرنے کے وجہ سے کیا کیا سائیڈ ایفکٹ ہو سکتا ہے اور اس کا ڈوزز کیا ہے تو دوستو پوری جان کر اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے گا تو دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی سسکرائب جرور کریں تو چلے شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پارے ہیں کہ یہ Allegra suspension ہے اور اس کے اندر جو کمپوزیشن جو سالٹ ہے وہ ہے فیکس آف ایناڈین ہائیڈرو کلوریڈ اس کے اندر دیا گیا ہے اور پرائس کے بارے میں بات کریں تو قریب یہ دو سو روپے پر آپ کو مل جائے گا یہ ہنڈیٹ ایمیل سسپنشن تو دوستو آپ سیدھے مدے پر بات کرتے ہیں کہ یہ Allegra suspension بچوں کو کیوں دیا جاتا ہے یعنی اس کا اپویوگ کیا ہے تو دیکھیں دوستو یہ Allegra جو suspension ہے یہ بیسیکلی allergic rhinitis میں اسے یوز کرتے ہیں اور allergic rhinitis ہونے کی وجہ سے ناک سے پانی بہنا یا پھر sneezing اور آنکھوں میں کھجلی ہوتا ہے تو ایسے پریشتیوں میں یہ بہت بریہا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جب بچوں کی chronic arty کریا ہوتا ہے جسے hives بھی کہا جاتا ہے تو ایسے condition میں اسکن پر بہت زیادہ redness آزاتی ہے اور اسکن پر راشش بھی آتے ہیں اور اسکن پر بہت زیادہ کھجلی بھی ہوتا ہے تو ایسے پریشتیوں میں بھی یہ بہت بریہا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ Allegra suspension سارتے خاصی اور جکھام کے لیے بھی بہت بریہا کام کرتا ہے تو دوستو یہ جو Allegra suspension ہے یہ دو سال سے لے کر دس سال بچوں کو آپ یہ 5 ایمل کی سب سے دن میں دو بار یا پھر ایک بار آپ اسے استعمال کر سکتے ہو کھانا کھانے کے بعد اور سی مہینے سے لے کر دو سال بچوں کو آپ اسے 2 ایمل کی حساب سے دن میں ایک بار یا پھر دو بار تک بھی اسے دے سکتے ہو تو دوستو یہ Allegra suspension یوز کرنے کی وجہ سے کچھ common side effect اکثر دیکھی جا سکتے ہیں جیسے کی ڈروزینیس یعنی نیند آ سکتا ہے یہ suspension یوز کرنے کی وجہ سے ہیڈیک یعنی سر میں درد ہو سکتا ہے نوشیا ہو سکتا ہے یا پھر ڈیزینیس یعنی چکر بھی آ سکتا ہے یہ Allegra suspension یوز کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو دوستو اب بات کرتا ہے کہ یہ Allegra suspension کن کن بچوں کو نہیں دے سکتے ہو تو دوستو اگر کسی بچے کو kidney کی شمیشہ ہے یا پھر کسی liver کی شمیشہ ہے تو دوستو یہ Allegra suspension یوز نہیں کر سکتے ہیں یا پھر یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا سہی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ یہ information آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ یوزفول ہوگا تو ویڈیو کیسا لگا نیسے کمنٹ پر ضرور بتائیے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی information کے ساتھ